آہو اللہ آہو اللہ آل موسٹ تین دروس جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ سے ریلیٹڈ قرآن حکیم کا یہ پورشن ڈسکس ہو رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک بھی کنکلوڈ ہو جائے گا اور خصوص بالخصوص سود کی حرمت کے اوپر جو آیات ہیں قرآن حکیم میں سخت ترین آیات وہ آج کے درس میں آئیں گی کیونکہ سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنے کے بعد اس مال کو مزید مال کمانے کا ذریعہ بنایا جائے اور اللہ تعالی کی ریکوائرمنٹ اپنے بندے سے یہ ہے کہ مال جوڑو گے تو اس کی زکاة دو گے اٹ لیسٹ چالیسوں حصہ جسے اڑھائی فیصد کہتے ہیں سالانہ آپ نے نکالنا تو اللہ تعالی کی اپنے بندوں سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا ہی کرنا ہے اور سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اس مال کو جوڑنے کے بعد مزید مال بنانے کا ذریعہ بنانا ہے لوگوں کو سود کے اوپر کرزہ دے کے ان کا استحصال کرنا یہ دو الگ اپروچیز ہیں اللہ تعالی انسان کو مال کے ذریعے مال کمانے سے روکتا نہیں ہے تجارت انبیاء اکرام علیم السلام کا طریقہ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے تجارت میں اللہ کی طرف سے برکت ہے اس حوالے سے اس آیت میں بھی اشارتاً بات آ جائے گی کیونکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ مال جوڑنے کی بجائے رننگ میں آئے تاکہ باقی لوگوں کو اس مال کا نفع ہو کاروبار میں لگایا جائے گا تو کئی لوگوں کا روزگار کھلے گا اسی لیے جب آپ مال جوڑتے ہیں تو اس کی آپ زکاة دیتے ہیں اور اگر آپ اس مال کے ذریعے کوئی کاروبار والا معاملہ کریں تو جو کاروبار میں ایسیٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان پر کوئی زکاة نہیں ہے صرف اس مال کے ذریعے جو آپ مال کماتے ہیں اس کے اوپر آپ کو زکاة دینی ہوتی ہے البتہ جو مال تجارت ہے اس کی زکاة تو آپ کو دینی ہے مثلا کسی نے کپڑے کی دکان کھولی ہوئی ہے تو اس میں جو کپڑا ڈالا ہے نا وہ تو اس کا مال ہے اس کی تو زکاة دے گا دکان کی زکاة نہیں دے گا اسی طریقے سے کسی فیکٹری آنر نے کوئی مشینری لگائی ہوئی ہے تو مشینری کی زکاة نہیں دے گا گاڑی استعمال ہوتی ہے اس کی زکاة نہیں دے گا اس کے ذریعے جو کمائی ہو رہی ہے اس کی زکاة دے گا اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ مال جو ہے وہ جڑ جائے اگر مال ساتھ ساتھ خرچ کر رہے پھر کوئی زگاہت نہیں ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے رات اور دن سر وعلانیہ چھپا کر بھی کرتے ہیں اور علانیہ بھی کرتے ہیں بعض وقت جنون ضرورت پڑ جاتی ہے علانیہ کرنے کی اس حوالے سے پچھتے ہوئے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں کا عجر ہے اپنے رب کے حضور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اب وہ سخترین آیات آرہی ہیں سود کی حرمت کے حوالے سے سورة البکرہ آیت نمبر 275 سے آن ورڈ الَّذِينَ يَعْقُلُونَ الرِّبَا وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَان وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسا کہ ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے کسی جن نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا ہو پاگل کر دیا ہو یہ سپیسیفکلی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن اس حال میں وہ اٹھایا جائے گا ویسے آپ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج میں دیکھ سکتے ہیں وہ آلموس جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو شیطان نے مس کر کے مخبوط الحواس کیا ہوا ہے قیامت والے دن تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے سٹاک ایکسچینج کی کمائی متلقاً حرام نہیں ہے اس میں جو حلال کے کاروبار کے ایسٹس ہیں وہ صحیح ہیں لیکن جو حرام کا پورشن ہے وہ تو حرام ہے یعنی ایسے کاروبار میں مال کھپانا جو فی نفسی غلط تھا وہ تو غلط ہے تو اللہ تعالی ہمارا جو دنیا میں سود کھانے والا آدمی ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح کے شیطان نے اسے مخبوط الحواس کر دیا ہو من المس چھو کر ذالک بی انہم یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الْرِبَا جبکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے دیکھیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے جو سود کھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود والا ہی معاملہ ہے سود ویسے کوئی لفظ برا نہیں ہے ہم اردو میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سود مند کہتے ہیں نہیں یہ چیز بڑی سود مند ہے فائدے والی ہے ایکچولی جو اس میں ایز ای ٹرم ورڈ ہے وہ ہے ریبا یا انٹرسٹ انگلیش کے اندر چونکہ اردو میں اب یہ سود بھی چل رہا ہے تو جو سودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاروبار اور سود یہ دونوں ایک طرح کے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور کاروبار حلال ہے تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر ورڈکٹ دیئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے یہ ہے اس کی اصل وجہ اور سورة الانبیاء میں آئے لا يسأل عمّا يفعل اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو اس نے کیا اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا یہ تو ہے اصولی بات باقی اگر آپ اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو آپ کو ٹیکنیکل ریزنز بھی سامنے آ جائیں گی کہ سود اور کاروبار میں زمین آسمان کا فرق ہے سود پیسے کے بدلے پیسہ ہوتا ہے money against money جبکہ کاروبار money against goods ہوتا ہے چیزوں کے بدلے مال کمان ہے میں دس لاکھ روپے آپ کو دوں اس کے بدلے دس ہزار روپے مہینے میں آپ سے میں اس پیسے کا کرایا وصول کروں تو یہ حرام ہے لیکن اگر میں دس لاکھ روپے کی گاڑی آپ کو دوں اور اس کے گینست اس گاڑی کا دس ہزار روپے مہینہ کرایا لوں تو یہ حلال ہے میں تیس لاکھ روپے آپ کو دوں اس کے بدلے میں تیس ہزار روپے آپ سے اس مال کا کرایا وصول کروں تو یہ حرام ہے میں تیس لاکھ کا مکان آپ کو کرایا پہ دوں اور اس میں رہنے کا آپ سے کرایا تیس ہزار روپے وصول کروں تو یہ حلال ہے یعنی جب جب گوڈز انوالو ہو جائیں گی جب کوئی چیز تینجبل فارم میں فیزیکلی کوئی چیز انوالو ہو جائے گی تو پھر وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوگا بلکہ اشیا کے بدلے پیسہ ہوگا اور وہ کاروبار ہوگا وہ حلال ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کا رزق اس کے ساتھ کھل جاتا ہے مثلا کسی نے رینٹ ایک کار کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے گاڑی اس نے قرائے پہ چھوڑی بھی ہے اب وہ گاڑی پچاس لاکھ روپے کی بھی ہونا اس کے اوپر زیرو زکاعت ہے وہ گاڑی جب روڈ پہ چلے گی اس گاڑی کا قرائے جو ہے نا مالک وصول کرے گا اور وہ قرائے اگر وہ کھا کے استعمال کر لیتا ہے تو اس قرائے پہ بھی کوئی زکاعت نہیں ہے ہاں اگر وہ قرائے جوڑتا رہتا ہے اور سال میں ساڑھے سات تولے سونے کے برابر اس کی مالیت ہو جاتی ہے تو زکاعت دے گا ورنہ پچاس لاکھ کی گاڑی کے اوپر نہ گاڑی کے اوپر زکاعت ہے اور نہ اس کی کمائی کے اوپر اگر وہ کمائی جوڑ نہیں رہی آپ ساست کھا رہے ہیں جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب لوگ ہیں ایف سیون میں کروڑوں روپے کی ان کی کوٹھی ہے زکاعت کوئی نہیں ہے ایک پورشن میں خود رہتے ہیں دوسرا پورشن قرائے پہ دیا ہوئے ستر ہزار اسی ہزار بازوقات لاکھ ڈیڑھ لاکھ تین لاکھ چال لاکھ روپے ابھی قرائے وہاں پہ موجود ہیں وہ قرائے اس سے وصول کرتے ہیں اور وہ مہینے کا اپنا خرچہ چلاتے ہیں ایڈ ڈ اینڈ آف دے ڈے ان کی کروڑوں روپے کی کوٹھی کے اوپر زیرو زکاعت ہے کیونکہ انہیں اپنا مال رننگ میں لائے ہوئے ہیں جو اوپر قرائے دار رہ رہے ہیں ان کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے پھر اس گھار کے ساتھ وابستہ جدنی بھی چیزیں ہیں کورا کر کر اٹھانے کے لیے کوئی مزدور آتا ہے اس کی روزی اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے پھر وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں اس بجلی کا قرائے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو وابدہ کے پورے ملازمین کی تنخواہیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں آئے تو وہ کاروبار ہے وہ حلال ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے اور پیسے کے بدلے پیسہ کمائے جائے کاروبار میں لگائے بغیر لوگوں کہا جائے کہ یہ لو پیسے اور مجھے اس کے بدلے اتنے پیسے دو تو یہ ہے ذل اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ پروفٹ کی پرسنٹیج تو آپ فکس کر سکتے ہیں لیکن پروفٹ کو آپ فکس نہیں کر سکتے مثلا میں نے اگر کسی کے کاروبار میں دس لاکھ روپے لگائے کاروبار میں ایز ای سلیپنگ پارٹنر جسے مداربہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محنت تیری ہوگی مال میرا ہوگا اور میں اس کے ساتھ یہ تیہ کروں گا کہ مجھے آپ نے کمائی کا سپوز پچاس فیصد دن ہے وہ اب میری مرضی ہے جس طرح ہم کنسینسز کے ساتھ کریں تیس فیصد لے سکتے ہیں ستر فیصد وہ لے لے تیس فیصد آپ آسان سمجھانے کے لیے پچاس فیصد وہ لیتا ہے پچاس فیصد آپ تو جو پروفٹ ہے اس کی پرسنٹیج فکس ہو گئی کیا ففٹی پرسنٹ مراد یہ کہ اگر وہ دس لاکھ سے دس ہزار روپے کمائے گا تو پانچ ہزار آپ کو دے گا اور پانچ ہزار خود لیکن اگر اگلے مہینے وہ پانچ ہزار کمائے گا تو اب آپ کو پانچ ہزار نہیں وہ دے گا بلکہ اڑھائی زار دے گا اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھلے مہینے تو تو نے مجھے دیا تھا پانچ ہزار رپے تو فکس کر میرے ساتھ کہ مجھے ہر مہینے تو پانچ ہزار ہی دے گا یا دس ہزار ہی دے گا تو یہ سود ہو جائے گا کرایاں آپ فکس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں گڑ زنوال ہو جاتی ہیں کہ آپ نے کسی کو چنگچی لے دی اور اسے کہا کہ روزانہ کا تین سو کرایاں مجھے دینا ہے تو اب یہ چیز کا کرایاں ہے یہ بالکل جائز ہوگا لیکن اگر آپ کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر آپ اس سے فکس منی نہیں لیں گے بلکہ پرسنٹیج لیں گے اس کی کمائی کی اور اس میں یہ ہے کہ اگر اگلی دفعہ بیس ہزار کماتا ہے تو پھر آپ کو دس ہزار دے گا اگر چالیس ہزار کماتا ہے تو بیس ہزار دے گا ایک لاکھ کماتا ہے تو پچاس ہزار دے گا اور ایک اور بات اگر وہ کچھ بھی نہیں کماتا کچھ بھی نہیں دے گا اور اس سے اگلی بات کہ اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان بھی وہ برداشت نہیں کرے گا نقصان اس نے برداشت کرنا ہوگا جس نے پیسے لگائے ہیں اسلام میں یہ ہے کہ جس کا مال لگا ہوئے ہیں نقصان اس نے برداشت کرنا ہے کیوں لوجیکلی محنت کرنے والے تو محنت کی نقصان ہو گیا نقصان ہونے سے محنت والے کی محنت ضائع ہوئی اور مال والے کا کیا ضائع ہوگا مال یہ تو نہیں کہ اس مچارے کی محنت بھی کی اس کے بعد پیسے بھی نہیں تھے اور وہ پیسہ بھی برداشت کرے کسی نے زمین میں کھیتی باڑی کی کسی دوسرے کی زمین پہ فصل خراب ہو گئی تو کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی محنت کا نقصان ہوا اور اس کی جو ہے وہ انویسمنٹ کا نقصان ہوا اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اس سے تو لاکھ کی کمائی ہو نہیں تھی تو نقصان ہو گیا آدھا تو برداشت کر آدھا میں نہیں پورے کا پورا وہی برداشت کرے گا اس کا مال ضائع ہوگا اور کسان کی مینہ ضائع ہوگی ورنہ تو ظلم ہو جائے گا تو یہ اس اعتبار سے یاد رکھنا ہے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بینک والا سود تو حلال ہے کیونکہ اگلے زمانوں میں سود یہ ہوتا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے اور ان سے وہ مال لے کر اس کے عوض ان کو یعنی غریب غریب سے غریب تار ہوتا تھا امیر امیر سے امیر تار ہوتا تھا آج کل تو بالکل الٹا سسٹم میں بینک خود کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پیسے رکھوائیں ہم آپ کو اتنا سود دیں گے تو بینک پہ تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا بینک تو خود آپ کو آفر دے رہا ہے لہٰذا یہ وہ والا سود نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ سود فی نفسے ہی حرام ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہ اگر مرد و عورت اپنی مرضی سے بدکاری کر لیں تو ان پہ کوئی سزا نہیں ہوگی کسی عورت پہ ظلم تو نہیں ہوا مرضی سے ہوا ہے چونکہ زنا فی نفسی ہی اللہ نے حرام کیا لہٰذا بھی حرام ہوگا اور بالجبر بھی حرام ہوگا سود خواہ استحصال کے طور پہ کیا جائے کسی کا تب بھی حرام ہے اور خواہ دونوں کی مرضی سے ہو تب بھی حرام ہے اس میں جعوید احمد غامدی صاحب نے ایک بات کی جو پارچلی درست ہے کسی حد تک لیکن وہ آدھی بات نقصان دے ہوتی ہے انہوں نے کہیں سوال جواب کرتے ہوئے مختصرا یہ بات کی کہ سود لینا گناہ ہے سود دینا گناہ نہیں ہے کیونکہ سود لینے والا کسی کا استحصال کر رہا ہے اور سود دینے والا تو بچارہ مجبور ہے وہ سود دے گا یعنی اگر کسی نے بینک سے کرزہ اٹھایا تو وہ بینک کو مجبوراً اس کو سود پہ دینے دنیا کی پوری اس وقت اکانومی ظاہر ہے کہ وہ ایک پیپر منی کی ذریعے یہودیوں نے ایک پورا سسٹم خراب کر دی ہے اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی آپ لکھ لیں گولڈ اور ساتھ لکھ دیں انجینئر رحمد علی برزا یا بارٹر سسٹم اور پیپر کرنسی تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکیشن کی ہے اب آج مال نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں حالانکہ غامدی صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر آٹھ سے تقریبا پندرہ بیس سال پہلے جو پروگرام کی ہیں اس میں انہوں نے بلکل صراحتاً یہ بات کی تھی کہ جس طرح زنا برزا حرام ہے اس طرح مرضی کے ساتھ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اصلاً سود کھانا حرام ہے لیکن اس میں ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اگرچہ اصلاً یہ حرام ہے لیکن سود دینے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے کیونکہ وہ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں اب آج کل وہ آدھی بات کرتے ہیں وہ جو دوسرے والا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا اس لیے لوگ ان کی پھر آدھی بات لے کے تو کہتے ہیں ہم تو سود دیکھے کھا نہیں رہے ہیں ہم تو بینک کو سود دے رہے ہیں تو بینک گناہ گار ہوگا تو اصلاً تو وہ ہے لیکن چونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں لہذا آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں البتہ اسلامی بینکنگ کا جو سسٹم ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ ہنڈر پرسن تو اسلامی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری ورلڈ ایکانومی جو ہے وہ اس یہودی پنجے سے ازاد نہ ہو بارال گیون سرکمسٹانسز کے اندر مزان بینک اور باقی جو بینکس ہیں کافیت تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے تو ایز ای لاس ریزارٹ میرا خیال ہے اگر جو پیورلی اسلامی بینک ہیں ایک وہ بینک ہیں جو سارا کام سودی کر رہے ہیں صرف انہوں نے ایک برانچ اسلامی کھولی ہوئی ہے زیادہ تر بینک تو وہ ہی ہیں ہر سودی بینک نے اپنی ایک اسلامی بینکنگ میں لی برانچ کھولی ہوئی ہے اوپر جا کے مال ان کا جمع ہو جاتا ہے جو پیور اسلامی بینک ہیں جو دوسری بینکاری نہیں کرتے ہیں ان کا سسٹم بالکل الگ ہے وہ منی اگینسٹ گوڈز کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہ جو کراچی کا ائرپورٹ ہے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کی توسیح ہونی تھی تو تقریباً چھے عرب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا جو سمان اور یہ سارا تو پاکستان میں جو اسلامی بینک والے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو چھے عرب روپیہ جو ہے وہ کرزہ اس اعتبار سے دیا کہ انہوں نے وہ سارا سمان خود منگوایا اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کو وہ بیچا تو ظاہر ہے وہ چھے عرب کا منگوایا ہے تو ساڑھے چھے عرب کا بیچا ہوگا قسطوں کے اندر قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے اگر بیچ میں منی اگینسٹ گوڈز ہے ظاہر ہے کوئی اس لیے کہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہ بھئی آپ کو مفت کھلاتا رہے گا تو وہ اس طریقے سے پھر انہوں نے کمائی کی اور پھر وہ دیتے ہیں تو آپ اس لیے اگر اسلامی بینکس میں جائیں تو وہ پرسنل لون آپ کو کبھی بھی نہیں دیتے مکان بھی بنانا ہے وہ کہیں گے ہاں جی مکان بنانا ہے کتنے پیسے ہیں آپ کہیں گے تیس لاکھ وہ کہتے ہیں بیس ہم دیتے ہیں لیکن صرف بیس لاکھ مانگیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں کیونکہ کہتے ہیں خالی بیس لاکھ تو پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا مکان میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مکان بناؤ تیس لاکھ کا مکان میں تیس لاکھ تمہارا بیس لاکھ میرا ٹوٹل ہوا پچاس لاکھ پچاس لاکھ کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پانچ حصے کیے جائیں تو تین حصوں کے مالک تم دو کے ہم تو جب تک ہم دو کے مالک ہیں تو تم ہمارے والے پورچن کا ہمیں کرایا دیتے رہو گے پلس وہ دو حصے جو ہیں وہ پھر کرز بھی ہمیں واپس کرو گے اور جیسے جیسے کرز کم ہوتا جاتا ہے وہ کرایا بھی کم کرتے جاتے ہیں تو وہ پیسے کے بدلے پیسے نہیں بلکہ مکان کے عوض لے رہے ہوتے ہیں اس لئے قسطوں کا کاروبار جو ہے یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کے اوپر میری یوٹیوب پر ویڈیو ہے اسلامیک بینکنگ والی وہ جو ترمزی میں حدیث ہے نا کہ نبیل اسلام نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا وہ اس صورت میں ہے کہ جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہوئے بغیر علیدہ ہو جائیں امام ترمزی نے سات کومنٹس کی ورنہ ایک چیز کی دو قیمتیں ہو سکتی ہیں میں کہوں کہ موٹر بائیک اگر آپ نقد پہ لیں تو ستر ہزار کا ادھار پہ لیں تو نوے ہزار کا تو یہ جائز ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائم ویلیو آف منی آپ لے رہے ہیں بھئی ٹائم ویلیو آف منی نہیں رہ لے اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر ہزار کا موٹر سائیکل میں نے آپ کو دس ہزار پے کی ڈاؤن پیمنٹ پہ دے دیا تو ساتھ ہزار پے تو آپ نے مجھے بھی دیئے ہی نہیں ہے دس ہزار پے پہ آپ کو ستر ہزار کا مالک میں نے بنا دیا سپوز اگر میں ویسے کاروبار نہیں کرتا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو میں نے دس ہزار پے میں آپ کو ستر ہزار کی چیز کا مالک بنا دیا تو اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو ساتھ ہزار پے ہیں بکایا یہ ساتھ ہزار پے آپ کو میرے رشتہ دار تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے یہ اس موٹر سائیکل میں صرف دس ہزار کے مالک آپ ہیں ساتھ ہزار کا مالک تو میں ہوں بیچنے والا لہٰذا جتنے پورشن کا میں مالک ہوں اتنے پورشن کا اس موٹر بائیک کا کرایا مجھے آپ کو دینا ہوگا پلس مجھے وہ ساتھ ہزار بھی واپس کرنے ہوں گیا آہستہ آہستہ کر کے اس کی اوپر یہ پوری اسلامیک بینکنگ کا سسٹم کھڑا ہے یہ ایک چھوٹے سے فارمولیں باقی یہ کہنا ہے کہ کائبر ریٹ جو ہے وہ سودی بینکوں کا اور اسلامیک بینک کا ایک جگہ سے ہی نکلتا ہے تو ظاہر ایک جگہ سے ہی نکلے گا نا سٹیٹ بینک سے پوری دنیا کا سسٹم بھی سودی ہے نا اب اسی گیون سرکمسٹانسز کے اندر یہ آپ نے کچھ کرنا ہے نا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسی آلودہ ہوا کے اندر ہم بھی سانس لے رہے ہیں اور دوسرے بھی لے رہے ہیں تو بھئی اب پوری ہوای آلودہ ہے یہاں سے تو ہمارے لیے بچنا محال ہے البتہ اگر آپ نے امرود کٹ کے رکھے ہیں اس میں کیڑے نکلے ہیں پھر میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کو کھانا شروع کر دیں اس سے تو بچنا ممکن تھا تو جہاں تک بچنا ممکن ہے وہ تو آپ نے بچنا ہے باقی بینک ٹوٹلی تو اس کا کاروبار حرام نہیں ہے بڑی خدمت کا کام ہے آپ کے سارے بل جمع ہوتے ہیں آپ کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے یہ چھوٹی خدمت ہے بینک کی یہ تو سعودی سسٹم کی وجہ سے ہمیں اس بینکنگ نظام کے ساتھ اختلاف ہے ادروائز بینکنگ فی نفسی تو ایک بہترین چیز ہے اگر یہ ساری قباتیں اس میں سے ایک ایک کر کے نکلیں ملیشیا میں اسلامی بینکنگ کا سسٹم بنایا گیا اور دنیا میں اگر پیور اسلامی بینکنگ ہے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہودی یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا تو وہاں پہ سودی سسٹم ہے ہی نہیں ہے اندارہ کریں جنہوں نے پوری دنیا کو سود میں جھونکا ہوئے ہیں ان کے اپنے ملک کے اندر اسلامی بینکنگ ہے ہم اسے اسلامی بینکنگ کہہ دیں اور وہ ہے نان سودی بینکنگ کیونکہ وہ ان کی تالمود میں لکھا ہے کہ جنٹائل سے آپ سود لے کے کھا سکتے ہیں جنٹائل کہتے ہیں ہم سارے جنٹائل ہیں ان کے نزدیک لیکن ایک یہودی یہودی سے نہیں سود لے کے کھا سکتا تو آپ دیکھ لیں کہ یہودی بھی اس لیول تک دوسرے یہودیوں کا خیال رکھتے ہیں مسلمان مسلمان کا گلہ کار دیتا ہے یہ آپ دیفرنس دیکھ لیں دونوں میں سود کی حرمت اپنی جگہ موجود ہے اسلامی بینکنگ ایک اس کی طرف قدم ہے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں تو کسی نے گاڑی نکلوانی ہے کسی نے مکان بنانا ہے تو آپ اسلامی بینک جو پیور لی ہیں ان سے رابطہ کریں اور یہ بھی ایزے لاس ریزارڈ ہے اگر آپ اس سے بھی بڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے باقی جو پورے کا پورا سسٹم وہ تو ظاہر ہے سود کے اوپر چل رہا ہے اس پہ تو ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ باقی بینکنگ سسٹم کا حصہ بنیں اب گیون سرکمسٹانسیز میں تو آہستہ سا انہی چیزوں کی طرف جاہے جا سکتا ہے اور اس میں میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا مفتی تک کی عثمانی صاحب کو انہوں نے بڑے انٹیلیکچول لیول کے اوپر جا کے اس حوالے سے کتابیں لکھیں اور اس پورے سسٹم جو جو امبیگوٹیز تھیں وہ لوگوں کو کلیر کی پھر بھی وہ مانتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی کمزوری ہیں جن کو اور کم کرنے کے لیے کچھ ٹائم ریکوائیڈ ہے لیکن بارل ایک سمت میں ہمارا سسٹم چل تو پڑا ہے تو انشاءاللہ طلب بہتری آ جائے گی اور اسی چیز کا فائدہ آپ پھر اٹھاتے ہیں یہ آپ کے مولوی اور وہ آپ سے پیسے تھے آتے ہیں دیکھیں اربو روپے کے سکینڈل مداربہ کے چکر میں وہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے پنڈی میں اربو روپے لوگوں کا کھا گئے ہیں بوریوں میں وہ پیسے لوگوں سے وصول کرتے تھے نہ پیچھے کسی سٹاک ایکسچینج کی کوئی گرنٹی نہ سٹیٹ بینک کی گرنٹی اور تیل لگا کے چلے گئے سب کو اور پھر یہ نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھاتی کہ یہ دنیا میں کون سا کاروبار ہے جس میں آپ لاکھ روپے دے کے تو دس ہزار روپے ہمینے کا کمارہ ہیں ٹھیک ہے یہ بیس ہزار روپے وہ آپ کے دس لاکھ میں سے لاکھ میں سے آپ کو تین چار کسٹے دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے تھے یا بہت بڑے والے لوگوں سے جو ہے وہ بڑے لیول پہ پیسے کٹھے کہ یہ چھوٹوں کو نوازتے رہے اس کی ایسے گاہ کو انہوں نے کٹھے کیا اور اس طرح پھر آپ کو پتا ہے جو سکینڈل سامنے آیا تو اس حوالے سے حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس وقت خیال آجاتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا اللہ کے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا وہ پھر ایسے لوگ پکڑ بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیل میں ڈال دیں مانے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہاں سے دیں پیسے تو پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتے ہیں برل میں نے سود کے حوالے سے اتنی گفتگو کر دیئے کہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرین کلیر ہو جائے فَمَلْ جَاءَهُ پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیت آگئی یعنی کیا نصیت کہ سود سے بچ جاؤ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف تو وہ سود سے رک جائے البتہ جو پہلے گزر چکا اس کی معافی ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپورد وَمَنْ عَادَ اور جو اس کے باوجود اعادہ کرے پھر سود کھانا شروع کر دے فَأُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّار پس ایسے ہی لوگ ہیں اہلِ جہنم هُمْ فِيهَا خَالِدُون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہم مَأَجِرْنَا مِنَ النَّار اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جس نے توبہ کر لی تو اب پچھلا جو سود اس نے کھایا ہے نا وہ معاف اب آندہ کے لیے وہ اتیاد کر لیں يَمْحَكُ اللَّهُ الرِّبَا اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے مِٹاتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَات اور صدقات کو بڑھاتا ہے اسلام تو پورا صدقے کے سسٹم کے اوپر زکاة کے سسٹم کے اوپر انفاق فیز بیل اللہ کے اوپر چل رہا ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ مال جوڑیں اور جوڑے میں مال کو مزید مال بنانے کا ذریعہ سود کے اعتمار سے بنانے کی بجائے سے تجارت میں لگائیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور آخرت کے لیے سٹور کریں اور اس میں ڈیٹم لیول پہ زکاة تو آپ نے دینی دینی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیلز سے ڈسکس کیا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُكَفَّارٍ أَثِيمٍ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر قسم کے ناشکرِ گناہگار کو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے وَأَقَامُ السَّلَاہ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا وَآتَبُ الزَّكَاح اور اللہ کی راہ میں زکاة بھی دیتے رہے لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں کے لیے عجر ہے ان کے رب کے حضور وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور قیامت والے دن نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غام قیامت کے دن کا امن ان لوگوں کو مل جائے گا اللہ مجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کریں آمین یا ایہا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهِ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ وَذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو جو بقیہ کا سود بچ گیا ہے جو صحیح بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ جہلیت کی تمام رسومات میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں تو اللہ تعالی ہمارے جو رہ گیا ہے سود چھوڑ دو اب یہ نہ کہو کہ جی میں پہلے اس کو پورا کر لوں تو آندہ سے میں نہیں کروں گا نہیں بیچ میں بھی اب پتہ چل گیا ادھر سے ہی چھوڑ دو انکن تم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اور اگر تم باز نہ آئے یہ اب سخترین آیت ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پس اعلانِ جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے بندے کے لیے جو سودی سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم توبہ کر لو تو جو راسل مال تمہاری ایکوٹی ہے وہ تمہیں ملے گی اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کے سودی سسٹم سے توبہ کر لو تو اب جس کو کرز دیا ہوا تھا سود کے پر تو وہ جو کرزہ بھی اس کا معاف کر دو اللہ تعالی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو کرزہ ہے وہ معاف نہیں کرزہ وہ تمہیں واپس کرے گا اس کے اوپر سود معاف کر دو اسے یہ نہیں اللہ تم پر ظلم کرے گا کہ اب سودی سسٹم ختم ہے تو لہذا جس جس نے وہ کرزہ لیا تھا کرزہ بھی وہ دبا لے نہیں کرزہ تمہیں ایکوٹی ملے گا جو اس کے اوپر انٹرسٹ تم لے رہے تھے وہ ختم لا تظلمون ولا تظلمون تم نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی کسی سے سود کھانا یہ تم ظلم کر رہے ہو اور تم پر یہ ظلم کرے گا وہ بندہ کہ سود تو اللہ نے ختم کروا دیا اور اب اُلٹا آپ کو کرزہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ پہ بھی ظلم نہیں اللہ تعالی چاہتا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَ اور اگر مقروض تنگ دست ہو فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَ تو کچھ عرصے کے لیے اسے خوشحال ہونے تک کے لیے محلت دو وَأَنْ تَصَدَّقُ اور اگر تم معافی کر دو خائر خائر خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو سر اس آیت کے بعد کئی صاحبانِ مقروضوں کے کرزے بھی معاف کیوں انہوں نے کہا اللہ نے کہا جاؤ ختم تو اللہ تمہارے اگر معاف کرو گے تو اس کا عجل محتو میں دوں گا اور اگر کوئی مقروض ہے وہ کرزہ نہیں اتار سکرا تو خوشحالی ہونے تک انتظار کرو اسے محلت دو یہ اصل ہے اس بات کی کہ آپ مقروض سے اس کا کرزہ لیٹ ہونے کے احوض پلینٹی پینلٹی نہیں وصول کر سکتے پینلٹی جب آپ وصول کریں گے تو یہ ہو جائے گا سود لہٰذا یہ بجلی کے بلوں کے اوپر جو جرمانہ ہے یہ سود ہے کیونکہ یہ آپ سے وہ پینلٹی وصول کر رہے ہیں کیونکہ ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں حکومت سے ادھار استعمال کرتے ہیں اور ایٹ ڈا اینڈ آف دا منت ہم اس ادھار کو اتارتے ہیں پیسوں کی فارم میں کہ آپ نے اتنے یونٹ استعمال کہ یہ اب کوئی شخص اپنی غربت کی وجہ سے کرایا دینے میں بجلی کا نکام ہو جاتا ہے یا بجلی جو اس نے ادھار اٹھائی وی تھی اس کے پیسے دینے میں نکام ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے اگلے مہینے تک کے لیے دو مہینے تک کے لیے اسے مولت دے اور اس کے اوپر جرمانہ بھی چارج نہ کریں یہ دیکھ لیں قرآن میں وہ سود ہے جرمانہ اچھا لیکن ظاہر آپ یہ سسٹم پورا انہوں نے اس طریقے سے چلائے ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جرمانہ نہ ڈالیں تیسرے مہینے تو ویسے ہی بجلی کاٹ دیتے ہیں تو بجلی کاٹ دیں نا بجلی کاٹ دیں کہ یعنی اب ہم تمہیں ادھار نہیں دیں گے تم پچھلا ادھار نہیں اتار سکے تو ہم تمہارا میٹر کاٹ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے لیکن جرمانہ نہ ڈالیں یہاں تو جرمانے سے بھی آگے جو لوگ کنڈے لگا کے بجلی چوری کر رہے ہیں ان کی چوری شدہ بجلی بھی ان لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے جو بچارے آل لیڈی بھیل دے رہے ہیں تو یہ تو ظلم ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے محلت دینی ہے مقروض کو بجائے اس کے اوپر جرمانے ڈالنے کے اچھا اسلامی بینکنگ والوں نے اس کا پھر نعمل بدل سوچا ہوا ہے وہ کرزہ لیٹ ہونے کے پر سودھ نہیں ڈالتے لیکن انہوں نے ایک اور تلوار لٹکا دی ہے کہ پیسے آپ سے لیں گے لیکن وہ ڈیریکٹ لی سٹیٹ بینک کے چیریٹی فنڈ میں جائیں گے وہ کہتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہم کریں گے تو لوگ تو ہمیں کرزہ ہی واپس نہیں کریں گے حالانکہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بارل انہوں نے درمیان کا راستہ نکالا ہے اس اتوار سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کرزہ لیٹ کرے گا تو قسط کے لیٹ ہونے پہ ہم اسے جرمانہ نہیں ڈالیں گے البتہ اس قسط کے لیٹ ہونے پہ وہ ایک جرمانے والی رقم گورنمنٹ کو دے گا بینک اس سے نفع نہیں اٹھائے گا چونکہ بینک نے کرزہ دیا ہے تو کرزہ دینے والا مقروض سے مال نہیں وصول کر سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا جو چیریٹی فانڈ ہے جس میں زلزلہ زدگان کے لیے سلاب زدگان کے لیے غرباء کے لیے مال ہوتا ہے وہ اس میں چلا جائے گا اگرچہ یہ بھی غلط ہے لیکن بارل یہ غلط اس لیول کا غلط نہیں ہے کہ ڈریکٹ بینک کی کھانا شروع کر دیں یعنی اب بینک کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اس میں بینک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کرزہ لیٹ کر رہے ہیں باقی بینک کو تو ہو جاتا ہے فائدہ کہ ان کو پیسے ملتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے وَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم لٹائے جاؤگے اللہ کی طرف ثُمَّةُ وَفَّا کُلُّ نَفْسِمَّا قَسَبَت پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی سر یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو ایٹی ون آل موسٹ کنسنسز ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر سوز و گداز ہی آپ دیکھ لیں کیا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کا کول ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا وہ سود کی حرمت کے اوپر ہے اور وہ ایک آیت نہیں ہے یہ پوری آیت ہیں جو پیچھے سے سٹارٹ ہوئی ہے اینڈ اس کا ٹو ایٹی ون پہ ہو رہا ہے اس پہ امام بخاری نے باپ بھی باندھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ کون سی ہے اہل تشیعہ کا بھی یہی محقف ہے اور اہل سنت کے ہاں سب سے پہلے جو قرآن کی تفسیر لکھی کی پہلے تین سو سالوں میں تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں ابن جریر تبری کی المتوفہ تری ٹین ہجری انہوں نے بھی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے اور پچھلے دنوں میرے اس کے اوپر ایک سپیشل کلپ بھی ریکارڈ ہوا تھا قرآن کی پہلی اور آخری آیت پہلی وہ ہے اک رب اسم ربی کل لدی خلق اور قرآن کی پہلی اور آخری صورت جو مکمل طور کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈسکس کیے اور اس آیت کا آپ سوزو گداس دیکھ لیں یہ آیت خود اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتی ہے کہ یہ بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالی نے آخری بات ہے جو انسانیت کے ساتھ کی اب کیامت تک چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا انسان اور اللہ کا رشتہ اس قرآن کے ذریعے قائم ہے اور اس میں بھی جو آخری بات اللہ نے آپ کو جب بھی کوئی خات لکھتا ہے تو آخر میں نصیت لکھی جاتی ہے آخری نصیت دیکھیں وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ در جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تمہیں لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے فُمَّةُ وَفَّا كُلُّ نَفْسِمْ مَا کَسَبَتْ پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا تو یہ بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے اب میرے بھائیو اگلی آیت جو ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے اس کے بعد آیت القرصی آتی ہے یعنی قرآن میں جو دو سب سے لمبی آیات ہیں نا وہ سورة البقرہ میں ہیں نمبر ون یہ آیت ہے سورة البقرہ آیت نمبر 282 اور نمبر ٹو ہے سورة البقرہ آیت نمبر 255 جسے آیت القرصی کہتے ہیں اس سے ایک بات تو کلیر ہوئی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت العاظم من القرآن وہ آیت القرصی ہے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے جس فرقے کی تداد زیادہ ہے نا وہ سواد عاظم ہے جنتی گروہ ہے کیونکہ قرآن میں احادیث کے اندر ہے نا کہ بڑی جماعت سواد عاظم تو میں نے اس کے پر جواب دیا تھا اگر عاظم کا مطلب یہی لیا جائے نا کہ تداد میں بڑا تو اس وقت دنیا میں تداد میں سب سے زیادہ کافر ہے وہ کہتا ہے نہیں جی مسلمانوں میں تو ہم کہتے ہیں اگر مسلمانوں میں تداد کے حوالے سے لیں گے پھر نبیل اسلام نے جو عاظم کی تعریف کی ہے پھر وہ غلط ہو جائے گی سعی بخاری میں آئے کہ سورت العاظم جو ہے نا قرآن کی آپ کی ڈیفنیشن میں تو سورہ بکرہ ہے چونکہ سب سے لمبی ہے نبیل اسلام فرمائے ہے سورت العاظم قرآن کی سورت الفاتح ہے تو آزم کا مطلب ہے عظمت والی لہٰذا صحیح مسلم میں جو عدیث ہے کہ آیت العاظم قرآن کی وہ ہے آیت القرصی اور اگر آپ کی ڈیفنیشن مانی جاتی تداد میں زیادہ تو یہ آیت العاظم ہونی چاہیئے تھی سورت العاظم کی آیت نمبر 282 چونکہ یہ تو لمبی آیت ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ آیات کی جو لمبائی کہاں سے آیت شروع نہیں کہاں ختم ہونی یہ توقیفی ہے نبیل اسلام کے بتانے پر موقوف ہے اور نبیل اسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا یہ کہلاتی ہے آیت دائن یعنی اردو میں لفظ لیندین استعمال ہوتا ہے یعنی جب آپ کسی کے ساتھ لیندین کا معاملہ کریں گے اور اس میں ادھار پیسے انوال ہوں گے تو آپ نے لکھت پڑت کرنی ہے ان رائٹنگ اس کو لے کے آنا ہے اگر نقد کر رہے ہیں پھر ان رائٹنگ لانے کی ضرورت نہیں وہ بھی اسی آیت میں آ جائے گا لیکن اگر ادھار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پھر اس کو ریٹن میں کر لو اور اس کو بڑا سٹرٹ لی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حتیٰ کہ اس میں الفاظ ہیں کہ اس میں کوئی سستی نہ دکھانا کہ یہ خیر ہے کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے تو کاغذ پہ ریٹن لیندین ہونا چاہیے جب آپ ادھار مال کسی سے اٹھاتے ہیں اور عموماً یہاں پہ کاروباری لوگ تو یہ کرتے ہیں خصوصاً سنیا رہے ہیں آپ دیکھیں نا اگر آپ ان کو کوئی آرڈر دیتے ہیں آدھے پیسے پہلے دیں گے تو وہ آپ کو ایک پرچی بنا کے دیں گے کہ اتنا وصول اتنا ادھار ایک کاپی ان کے پاس ایک آپ کے پاس کل کو آپ کلیم کر سکتے ہیں وہ بندہ مر گئی آپ مر گئے ہیں تو کیسے کلیم کریں گے آپس میں بھی جو ادھار کا سسٹم ہے نا اس میں پریفرابل یہی ہے کہ لکھت پڑت والا معاملہ ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں ہے اٹلیس دو گواہ ضرور ہوں لیکن قرآن کہتا ہے گواہ کے ساتھ لکھنے والا معاملہ بھی ہونا چاہیے گواہ بھی بہت سکت مکر جاتے ہیں یہ جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں تو ریٹن میں ہو ویسے پاکستان کے قانون میں تو جب تک ریٹن میں نہیں ہوگا گواہوں کے بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اور کسی حد تک جسٹیفائی ہے یہ چیز اس لیے نکاح والے معاملے کو بھی ریٹن میں لائے جاتا ہے صرف زبانی گواہوں کے اوپر نہیں چھوڑا جاتا ہے دنیا میں یعنی اسلام نے اس کی چیز کے اوپر امفیسائز کیا ہے اللذی علم بالقلم یہ قرآن کی جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا تو قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے تو یہ آیت دائین ہے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں اب ٹائم چونکہ تھوڑا ہے صورت البقرہ کی آخری تین آیات ویسی بہت امپورٹن ہیں تو انشاءاللہ اگلا فارٹی ٹو نمبر درس ہم کوشش کریں گے کہ انہی تین آیات کو ہی کور کیا جائے بھرل یہ ایک آیت جو ہم اس میں کور کر لیتے ہیں تیزی کے ساتھ یہ خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے باقی جو تمہیدی گفتگو ہے میں نے کر دی ہے باقی آپ کو ترجمے سے ہی بات سمجھ آ جائے گی اے اہل ایمان جب تم ایک دوسرے کو کرز دو کچھ مقررہ مدت تک کے لیے فکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے تو آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا اگلے زمانے میں نائنٹی نائن پرسنڈ لوگ چٹے انپڑ ہوتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ وہ لکھنے والے کو خوف دلار ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھار بچارے نے لیا ہے دس ہزار پیار تم لکھ دو اس کو بارہ ہزار اس بچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلنا آج کل تو انپڑ لوگ بھی کم از کم پیسے ضرور گین لیتے ہیں یا ڈیجٹس کا ان کو پتا ہوتا ہے اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا اب آپ کو نا یہ اس زمانے کو ذہن میں رکھیں میں آپ کو اگلی بات بھی سمجھائے گی وَلَا يَعْبَ كَاتِبُنْ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے کہ تم لکھ پڑھ سکتے ہو وہ بچارہ ایک آن پڑھ بندہ ہے اب یہ نہ ہو کہ تم چوڑے ہو جاؤ کہ میں نہیں لکھتا تو یہ اللہ نے آپ کو ایک فرم دیا ہے تو آپ یہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کریں کہ اگر کوئی مکروز اور قرض والا ہے تو اس کے درمیان لکھت پڑھت کریں اور اب یہ ساتھ آ جائے گا کہ املا جو کروانی ہے نا وہ اس نے کروانی ہے جو مکروز ہے وہ کہے گا کہ میں جو اس سے اتنے کے لیے پیسے لے رہا ہوں میں اتنے وقت تک واپس کر دوں گا دینے والا نہیں املا لکھوائے گا بلکہ لینے والا وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ املا وہ یہ اردو میں بھی املا کا لفظ استعمال یعنی وہ رائٹنگ لکھوائے گا وہ کہہ کے یعنی بولے گا وہ جس پر حق ہے حق تو اسی پر ہے نا یعنی جس کے ذمہ حق ہے کہ اس نے مال واپس کرنا ہے یعنی مکروز املا کروائے گا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعَ اور نہ کمی کرے اس میں ذرے کے برابر یعنی اللہ تعالیٰ کاتب کو کہہ رہا ہے دیکھنا کوئی مطلب ہینکی پھینکی نہیں مارنی تمہیں جو جتنا کرزہ ہے اتنے ہی لکھنا ہے نہ کم نہ زیادہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ پھر وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے یعنی جو مقروض ہے کرزہ جس نے لیا ہے اگر وہ بچارہ بلکل ہی چٹان پڑھا ہے اور وہ اتنا گیا گزر ہے کہ بچارہ وہ املا بھی نہیں لکھوا سکتا بلکل سیدھا سا ہے سَفِيحًا أَوْ دَعِيفًا وہ اتنا بے وکوف ہے یا اتنا کمزور ہے اَوْ لَا يَسْتَطِعُ اَنْ يُمِلَّا اور وہ اس چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس میں اتنا کونفیڈنس بھی نہیں کہ اس کی سپیکنگ پاور بھی نہیں ہے کہ وہ املا کروا سکے اگر وہ املا نہیں کر سکتا تو اس کا ولی کوئی قریبی رشتدار تھوڑا بہت سمجھدار بندہ وہ املا کروا دے اور اس پورے معاملے کو دو مرد گواہ جو ہیں وہ ویٹ کریں گے گواہ ہی دیں گے اس کے اوپر وہ وہاں پہ موجود ہوں کہ ان کے درمیان یہ ادھار والا معاملہ تیہ پایا ہے فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ اور اگر دو مرد نہ مل سکیں فَرَجُلٌ پھر ایک مرد وَمْرَآتَانِ اور دو عورتیں مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو یعنی بعض اوقات کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے تو ان گواہوں پر اعتبار نہیں ہے یہی دو نمری کرتے ہیں جس نہ کرتے بھی آپ کو پتا ہے مگر جاتے ہیں یعنی وہ گواہوں کے اوپر بھی کنسینسز ہونا چاہیے کہ جن کو پسند کرتے ہوں لوگ اَنْ تَوِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَو تو اللہ تعالیٰ ہے کہ دو عورتیں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کرواتا ہے یہ حقیقت بات ہے کہ عموماً عورتوں کی جو قوتِ یاداشت ہے وہ مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے اب کوئی بالکل کسی پپنی کٹنی عورت کی نہ مثال دے دے کہ اس نے تو پرانی باتیں بھی یاد رکھی ہوئی ہے عموماً عورتیں جو ہے نا وہ ان کی یاداشت اللہ نے نیچرلی کمزور رکھی ہے کیونکہ انہوں نے گھر میں نمبر ٹو بن کے گزارہ کرنا ہوتا ہے اگر وہ ہر چیز کو اپنے دل پہ لینا شروع کر دینا تو وہ ہر ٹیم ہی گھر میں لڑائی ہو مرد جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ظالم ہوتا ہے عورتیں آپ دیکھیں اگر وہ نراز ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد خود بخود یہ تھوڑی چی میند کرنے سے راضی ہو جاتی ہیں ان کے اندر بغز و اناد اور لمبے عرصے تک دشمنی پالنا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اللہ نے ان کے اندر ایک سیفٹی والو رکھا وایا ان کی یہ داشت کمزور رکھی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ دو عورتیں گواہ رکھنے کا مقصد یہ ہے ایک مرد کے بدلے دو عورتیں یا تو دو مرد ہوں گے اور اگر ایک مرد ہوگا تو دو عورتیں تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسریوں سے یاد کرواتے ہیں بعض کاتھ عورتیں مطلب دو عورتیں ایک طرح کے واقعے کو بیان کرتے ہیں بے آپس میں ان کے الفاظ ہی نہیں میچ کر رہے ہوتے پھر وہ عورتوں کو عورتوں کو یاد دلانا ذرا آسان ہوتا ہے وہ پھر ان کو یاد کرواتی ہیں کہ نہیں نہیں یاد دیتے ہیں کہاں ایسی پیڑی ہے کہاں نہیں ہاں ہے ہی ہو ایسی تو یہ وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو یہ دوسری پیڑی انہوں یاد کرواتے ہیں وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُو اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں گواہی کے لیے یعنی کل کو کئی رپھڑا ڈال جائے مقروض اور کرس دینے والے کے درمیان اور جب گواہوں کو بلائے جائے تو آپ وہ گواہی باری پڑ جائیں کہ ہم نے گواہی نہیں دینی ہے یا وہ پیسے مانگیں یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ سَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا اور مت اکتایا کرو اس بات سے خواہ تھوڑا کرزہ ہو خواہ زیادہ کہ تم لکھنے پڑھنے سے بھاگو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اس میں کحلی سستی نہیں کرنی یار خیر ہے یہ لکھت پڑھا والا کام ضرور کر لیا کرو الى اجلی جب کسی مقررہ میاد تک کے لیے تم کرزہ دو کسی کو ذَلِكُمْ أَقْسَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَتِ یہ اللہ کے نزدیک بھی بہت یعنی انصاف کے لائق ہے یہ چیز اور محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَتًا اور آسان طریقہ ہے کہ تمہیں شخص سے بچا لے گی یہ لکھت پڑھت والی چیز اللہ کے نزدیک بھی انصاف کے اوپر ہے اور شہادت کے لیے بھی آسانی ہوگی جب ریٹن میں ریکارڈ ہوگا جب یہ تم یعنی جس کو کرزہ دے رہے ہو لیکن اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَتًا حَاضِرًا ہاں مگر اس میں ایک ایک ایکسیپشن ہے اگر تم دس بہ دس تجارت کر رہے ہو انہیں پیسے دے رہے ہو اور کسی چیز اٹھا رہے ہو تو پھر اس میں لکھت بڑھت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس میں ادھار نہیں اٹھائی نقد اٹھائی ہے حاضرتًا تُدیرونہا بَيْنَكُم فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ اگر دس بہ دس کر رہے ہو یعنی لکھنا اس کیس میں کوئی ضروری نہیں ہے ویسے تو دس بہ دس میں بھی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ جائز ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں نجائز ہے لکھنا کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے یا آپ جتنے بھی آپ بڑے سٹورز میں جاتے ہیں تو دس بہ دس میں آپ کو بل نہیں ہے اٹھائی بنا کے دیتے وہ تو ان کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے چاہے وہ جوتیوں لی دکان ہے یا یہ بڑے سٹورز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں وہ بقیدہ آٹومیٹک لی ایک بل جنریٹ ہو کے آپ کو اس کی کاپی دیتے ہیں اپنے پاس بھی نوٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ دس بہ دست آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ اس کو ریٹن میں لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا اپنا ریکارڈ ہو کہ آج ہم نے کتنی سیل کی ہے تو اللہ تعالی مارے اگر وہ زبانی کلامی سیل کر رہے ہیں کوئی عرض نہیں ہے لیکن اس کے گینس جن لوگوں نے ٹیکس چوری کرنی ہے ٹیکس نہیں کرنا کروڑا روپیہ روزانہ کی وہ سیل کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں سارا زبانی کلامی چل رہا ہے یہ آپ کے جتنے آئس کریم والے پارلرل ہیں آپ دیکھیں ان کی روزانہ کی سیل لاکھوں میں ہے اور ایک ایک کپ پہ آپ سے ڈیڈڈڈ سو روپیہ لے رہے ہیں اور روزانہ کے ہزاروں کا آپ بیچتے ہیں نہ اپنے پاس کوئی ریٹن میں انہوں نے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ آپ کو کوئی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پکا بل انہوں نے بنانا نہیں انہوں نے ٹیکس جو نہیں دینا ہوتا تو یہ تو کمائی حرام ہے میرا یوٹیوب کے پر آپ قریب دیکھنے ٹیکس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں یہ سب لوگ جو ہے حرام کی کمائی کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اگینس یہ لوگ بینیفٹ تو گورنمنٹ سے سارے لے رہے ہیں جس سڑک پہ چل کے اپنی دکان تک آتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے ہمارے ٹیکس سے بنائی ہوئی ہے آپ ٹیکس نہ دیں اور میں تو لاؤ نہیں کروں گا کہ میرے ٹیکس پہ بنیوی سڑک پہ ایک کروڑ پتی بندہ جو ہے وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے ہے اور وہ ایک روپیہ بھی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہا یہ ٹیکس چوری کر رہا ہے یہ ٹاپک اقلاق ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں پہ وَأَشْهِدُو اِذَا تَبَایَعْتُمْ اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروت کرو وَلَا يُضَوْرَ كَاتِبُونَ وَلَا شَهِيدَ اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کاتب کو اور نہ گواہی دینے والے کو یہ نہ وہ کہہ کہ جی نیکی کر کے گلے پڑ گئی ہے کاتب کو بھی بیچ میں گزیٹ لیا یعنی کوئی آپل میں جگڑا ہوا تو پہلے ان کی کوٹر لگ گئی لکھنے والے کی اور گواہی دینے والوں کی جس کی ویسے آج کل کئی لوگ بھر وہ کہتے ہیں جی وہ دالتوں میں ہمیں چکر کاٹنے پڑیں گے ہم گواہی نہیں بنتے یہ گواہی ہے تو وہ چھپا جاتے ہیں وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوْقُمْ فُسُوْقُمْ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری اللہ کے حضور نافرمانی شمار ہوگی وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈر جاؤ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے یعنی یہ دنیا میں رہنے کے عدابِ معاشرت اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعے سکھا رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِينَ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں اتنی لمبی آیت ہے اگلی آیت بھی اس کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے وَإِنْكُمْ تُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو وَلَمْ تَجِدُوْ كَاتِبًا اور تم کوئی کاتب نہ پاؤ فَرِحَانٌ مَقْبُودًا تو پھر کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو کسی کے پاس یعنی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کے اس سے کرزہ وصول کر سکتے ہو ظاہرہ اب ریٹن میں بھی نہیں کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو کسی کے پاس کوئی گروی چیز ہوگی تو اس کے عوض وہ کلیم کرے گا کہ تُو نے تم میرے سے اتنی رقم لی بھی تھی فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے باز باز پر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ تو پھر اس امانت والے کو بھی چاہیے کہ وہ امانت اس کی واپس کر دے اور اپنے رب سے ڈر جائے یہ نہیں ہے کہ اب رہن رکھ کے دس روپے کی چیز رہن رکھ کے پچاس روپے کسی سے کرزہ لیا ہے اب اس بچارے نے اللہ کے لیے آپ سے آپ کو کرزہ دے دیا ہے تو اب آپ کرزہ لے کے ہی بھاگ جائیں تو اللہ تعالی مارا ہے جس نے تمہارے اوپر اعتبار کیا ہے خدا کے لیے اللہ کے لیے اس نے اعتبار کیا ہے کہ اس نے بغیر گواہوں کے بغیر ریٹن ریکارڈ کے صرف ایک رہن رکھیوی چیز کے عوض تمہیں کرزہ دے دیا ہے تو اب مربانی کر کے اس کا کرزہ واپس کرو عادت کو کبھی مت چھپانا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو کوئی بھی گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہ گار رہے گا تو صحیح مسلم میں عدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متلع ہو جائیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم عامال کر رہے ہو تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم میں صرف عبادات ڈسکس نہیں ہوئی ہیں بلکہ معاشرت کے بھی چند امپورٹنٹ پیلوز آج دیکھ لیں پورا کاروباری سسٹم ڈسکس ہوا ہے سود کے حوالے سے ڈسکیشن ہوئی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور پھر جو کرزے والا سسٹم ظاہر ہے یہ پورے کا پورا نظام تجارت میں تو کرزے کے اوپر چل رہے ہیں آپ ابھی بھی اب مارکیٹ میں جائیں کئی تو بچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ خود ادھار کے اوپر چیز اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو بیچنے کے بعد اس میں سے واپس کرتے ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور نیکسٹ مال خریدتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ کو اینڈ ٹائم کے اوپر پتہ نہیں کس نے دماغ میں کیڑے ڈالا اور وہ غریب لاکھوں خاندان جنہوں نے عید کے دنوں میں کمائی کرنی تھی تو ان لوگوں نے اینڈ اس ٹائم کے اوپر لاک ڈاؤن کر دیا تو وہ تو بچارے لٹ گئے اور یہ وہی حکمران ہے جو ہمیں کچھ عرصہ پہلے تک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے تو وہ پوری دنیا کی نیکیاں پڑھایا کرتے تھے تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے ان کو ہم نے اسی لیے پسانت کیا تھا کہ ہم ان سے پہلے والے لوگوں سے ان کو بہتر سمجھتے تھے لیکن اگر انہوں نے بھی وہی حرکتیں کرنی ہیں جو پہلے لوگ کر گئے ہیں اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پرانے لوگوں کی مثال دینی ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا اب بھجی آپ کا دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا اس لیے میں فیل ہوا ہوں تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے انشاءاللہ اگلی دفعہ سورة البکرہ کی آخری تین آیات آیت نمبر 284, 85 اور 86 اہم ترین قرآن کی آیات ہیں وہ ڈسکس کریں گے سبحانک اللہم بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفروک وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاکم اللہ وخیرہ